ہالو فرینڈز ہم اس ویڈیو میں بات کرنے والے ہیں جو ہوبارٹ ہنری کیز اور میلون سٹار کے بیٹھ میں یہ سیونت تی ٹونٹ ایمیچ کھلا جائے گا بگ بیس لیک کا ساتھ ہی میں ہم بات کرنے والے دونوں ٹیمو کے پلنگ 11 کے بارے میں اور کچھ امپورٹنٹ نیوز کے بارے میں تو آپ اس ویڈیو کو شروع سے لے کے لحاظ تک پورا دیکھنا اور ابھی تک آپ نے ویڈیو کو لائک نہیں کیا تو بھائی ویڈیو کو لائک کر دینا اور ابھی تک آپ نے چینل کو سبسکرائ میں آپ کو میرے نیو چینل کی لنک مل جائے گی اس چینل پہ میں نے سیم میچ کا ویڈیو اپلوڈ کر دیا آپ چاہو تو دیکھ سکتے ہو اس میچ سے پہلے دو میچ کھلے جائے گی اوکلینڈ اور ویلنگٹن کے بیچ میں ہوبارٹ ہنری کیز وومین اور سیڈنی تھنڈر وومین کے بیچ میں دونوں میچ کا ویڈیو میں نے اپنے چینل پہ اپلوڈ کر دیا پہلے ہی آپ چاہو تو دیکھ سکتے ہو تو آئیے اس ویڈیو کو شروع کرتے ہیں اور سب سے پہلے ہم بات کرنے والے وینیو کے بارے میں تو یہ میچ کھلا جائے گا ہوبارٹ کے گھراؤن میں اس گھراؤن کے جو پیچھ لیتی ہے وہ بیٹس میں ان کو زیادہ سپورٹ کرتی ہے تو آپ کو اس میچ سے ون سیونٹی سے لے کے ون ایٹی پلس سکور دے گنے کو مل سکتا ہے ہم آگے بات کرنے والے ہیں اس میچ کے کیوشن کے بارے میں کیونکہ ہم ہر ایک ویڈیو میں آپ سے کیوشن پوچھتے ہیں تو اس میچ کا کیوشن ہی رینے والا ہے کہ گرین میکسفل اس میچ میں کتنے رن بنائے گا اگ اگر آپ کو لگتا ہے گرین میکسفل اس میچ میں دس سے لے کے بیس اند بنا سکتا ہے تو آپ کو کمنٹ سکسن میں دس سے لے کے بیس اند تک لکھنا ہے اگر آپ کو لگتا ہے بیس سے تیس یا تیس سے چالیس تو آپ دس اندوں کا گیپ لے سکتے ہو آپ کو کیا کرنا ہے ویڈیو اپلوٹ ہوتے ہیں سب سے بھی لے آپ کو کرنا ہے ویڈیو کو لائک اور جو بھی آپ کا جواب ہو آپ کو کمنٹ سکسن بوکس میں دینا ہے کوشش کرنا ہے آپ سب سے پہلے جواب دے پاؤ تھا کہ آپ کا جواب کمنٹ س کر دینا ہم آگے بات کرنے والے ہیں سب سے پہلے لاسٹ میچ کے ریزلٹ کے بارے میں تو میل برن اسٹار اپنا لاسٹ میچ ہر گئی تھی پندر انوزے سیڈنی تھندر کے سامنے ہم آگے بات کرنے والے کہ اس میل برن اسٹار کی پلینگ 11 کیا ہو سکتی ہے اور ساتھ میں بات کرنے والے لاسٹ میچ کے ریزلٹ کے بارے میں تو بینڈ ٹنگ جو ٹیم کے وکیٹ کی پر ہے اور ٹریویس ڈین جنہوں نے بناتے ساتھ تو یہ دونوں آپ کو اس میل بھی اپنگ کرتے ہیں آجائے گے بینڈ ٹھیک ٹاک بلے باجی کر سکتے ہیں لیکن لاسٹ میل پہ یہ تھے فلوپ تورن بنا کے اٹھ ہو گئے تھے اور ٹریویس ڈین نے بنائے تھے ساتھ رن گلین میکسویل جو کی ٹیم کے کیپٹن بھی ہے یہ بھی کچھ خاص نہیں کر رہا پہ جیرو پہ اٹھ ہو گئے اور ان کو بولنگ سے بھی کوئی بھی وکیٹ نہیں ملا مارکر اسٹوینیس نے بنائے تھے دو رن ان کو بھی بولنگ سے کوئی بھی وکیٹ نہیں ملا نک لارکی نے بہت اچھی بیٹنگ کی تھی اٹھائیس ان بنائے تھے ایون گل بی نے بنائے تھے دس ان ڈوین براو نے بنائے تھے اگیر رن ایک وکیٹ بھی لیا تھا ایڈم زمپا نے بنائے تھے ایک ان دو وکیٹ لیے تھے جیکسن کولمن کو کوئی بھی وکیٹ نہیں ملا سندیب نے بہت اچھی پولنگ کی تھی دو وکیٹ لیے تھے یہاں پہ مجھے لگتا ہے میل برن اسٹار اپنے پرینگل میں جیکسن کول میں لیکن جگہ اسکورٹ بولنگ کو ٹیم موقع دے سکتی ہے باقی سارے پلیس آپ کے لئے ایک دم سیف ہے یہ ایک چینج ٹیم کر سکتی ہے ہم آگے بات کرنے والے لاشٹ میچ کی ریزلٹ کے بارے میں تو ہوبارڈ ہینڈری کےز نے اپنا لاشٹ میچ پندر ارنسی وین کیا ہے بلز بین ہیٹ کے سامنے ہم آگے بات کرنے والے ہیں کہ اس میچ میں ہوبارڈ ہینڈری کےز کی پلیئنگ لیے ون گیا ہو سکتی ہے اور ساتھ ہی میں بات کرنے والے لاشٹ میچ کے پلیئرز کے پرفرمنس کے بارے میں ڈی آرٹی چوٹ نے بہت اچھے بیٹنگ کی تھی بنائے تھے سٹھ سٹھ رن ایک اور کیا تھا لیکن ان کو بولنگ سے کوئی بھی ویکیٹ نہیں ملا میٹھو ویڈ جو ٹیم کے کیپٹن بھی اور ویکیٹ کیپنگ بھی کرتے ہیں انہوں نے بنائے تھے پانچ رن بہت اچھے بلے بات ہے دونوں آپ کو اس محط پر واپس اوپننگ کرتے ہیں آجائے گا بین مکڈرم بہت اچھے بلے بات ہے بنائے تھے پچیس رن جورز بیلی نے بنائے تھے بائیس رن الیکس ٹونل نے بنائے تھے پانچ رن سیمون ملینگوں نے بہت اچھے بیٹنگ کی تھی اٹھار رن بنائے تھے لاشٹ میرے کے اور یہ ساتھ میں کبھی بولنگ بھی کرتے ہیں جمس فوکنے نے بنائے تھے چار رن بولنگ بہت شاندار کی تھی تین ویکیٹ لیا تھے جوہان بوتا نے بنائے تھے ایک رن دو ویکیٹ لیا تھا ان کا پرفروم بھی اچھا رہا تھا جو فرارچر کو ملے تھے دو ویکیٹ سیویل روز بہت اچھے بولر ہے لیکن ان کو لاشٹ میرے پہ کوئی بھی ویکیٹ نہیں ملا اور ریلی کو ملے تھے دو ویکیٹ تو یہ پلینگ لیاں ملے تھے لاشٹ میٹ میں ہوبارٹ ہے انجی گیچ کے اور سارے پلیس نے ٹھیک ٹاک پرفروم کیا تو مجھے لگتا ہے ہوبارٹ اپنے پلینگ لیاں میں کوئی بھی چینجز نہیں کرے گی سارے پلیس آپ کے لئے ایک دھم سیف ہے آپ کسی بھی پلیس کو اپنے ٹیم میں پک کر سکتے ہو اور کوئی بھی نیچ آتی ہے پلیس کے بارے میں آپ پلیس کے انجری کے بارے میں تو آپ ایک بار میرے سے پہلے کمنٹ سیکشن بوکس ضرور سے چیک کر لینا اور ابھی تک آپ نے ویڈیو کو لائک نہیں کیا تو بھائی ویڈیو کو لائک کر دینا چنل کو سبسکرائب نہیں کیا تو بھائی چنل کو بھی سبسکرائب کر دینا اسٹرگرام پہ آپ مجھے فلو کر سکتے ہو اسی ویڈیو کے ڈسکریپچن میں آپ کو لنک مل جائے گی ہم آگے بات کرنے والے سب سے پہلے ٹیلیگرام گروپ کے بارے میں تو میں آپ کو ٹیلیگرام گروپ پہ اپ ڈیٹ کر دوں گا تو آپ ہمارا ٹیلیگرام گروپ فری میں جوان کر سکتے ہو ہم آگے بات کرنے والے سب سے پہلے کرک کلیس ایپ کے بارے میں اگر اب تک آپ نے کرک کلیس کا ایپ ڈاؤنلوڈ نکھ ہے تو بہت اچھا ایپ ہے اور انڈیٹ پرشنٹ ایٹریسٹ ایٹ ہے اس ایپ کو آپ ڈاؤنلوڈ کرو اسی ویڈیو کے ڈسکریپچن میں آپ کو کرک کلیس کی ایپ کی لنک اور میرے ریفل کورڈ مل جائیں گے میرے ریفل کورڈ کے ساتھ سائن اپ کرتے ہو تو آپ کو اس ایپ میں بیس روپے کا کیس بونس مل جائے گا جس سے آپ کوئی بھی لیگ جوان کر سکتے ہو اور آپ اپنا اس میں پورا کیس بونس یوز کر سکتے ہو اور اگر آپ اس ایپ میں چارٹ ٹیم کے ساتھ کوئی بھی گرین لیگ جوان کرتے ہو تو آپ کو ایک ٹیم کی انٹری فری ملے گی تو بہت اچھا ایپ اور ہنڈیٹ پرشنٹ ٹریٹ ایپ ہے بلکل نیا ایپ ہے اب اس میں بہت زیادہ لوگ کمپیٹیشن ہے تو آپ اس ایپ کو ڈاؤنڈ کرو جو آپ کو بیس روپے کا کیس بونس مل جائے اس سے بھی آپ کلو اور سو دو سو روپے ایک بار سے آپ اس ایپ میں ڈیپوشڈ کرو مجھے امید آپ کا مامونٹ آپ بین کر کے ویڈیو کر سکتے ہو جو بھی آپ کا ویڈیو لامونٹ ہوگا وہ دو دن کے اندر اندر آپ کے بینگ تک ایک دم سیفلی پہن جائے گا تو آگے بات کرنے والے ہیں کہ آپ اس ایپ میں ٹیم کیسے بنا سکتے ہو تو بات کرنے والے ہیں سیم میچ کے بارے میں تو سب سے پہلے بات کریں گے ویکیٹ کیپر سیکسن کے بارے میں تو یہاں سے میں نے اپنے ٹیم ملیا ہے میتھیو ویڈگو سیب گوچھ ہے نہیں پیٹر ہنسکوپ ہے نہیں اگر آپ چاہتے ہو تو اپنے ٹیم میں آپ دو ویکیٹ کیپر کو بھی پک کر سکتے ہو آگے بات کرتے ہیں بیٹسمن سیکسن کے بارے میں تو ڈی آرچی شوٹ بین میکڈرموٹ بین ڈنگ جو کہ ٹیم کے ویکیٹ کیپنگ بھی کرنے والے اور گلین میکسویل ان چار بیٹسمن کو میں نے اپنے ٹیم ملیا ہے آپ چاہو تو اپنے حساب سے آپ پلیئرز کو چیند بھی کر سکتے ہو کیونکہ اس میں پلیئرز کے پوائنٹ بہت زیادہ کم ہے جسے آپ اپنے ٹیم میں اچھے اچھے پلیئرز کو بھی پک کر سکتے ہو آگے بات کرتے ہیں اولڈرون سیکسن کے بارے میں جمس فوکنر کو میں نے اپنے ٹیم ملیا ہے جوہان بوتا اور ڈوین براو ان تین اولڈرونس کو میں نے اپنے ٹیم ملیا ہے آپ چاہو تو اپنے حساب سے اولڈرونس کو چینج بھی کر سکتے ہو آگے بات کرنے والے بولنگ سیکسن کے بارے میں یہ جو فرائچر ہے ایڈرم زامپا اور صندیب ان تین بولرز کو میں نے اپنے ٹیم ملیا ہے تو کرتے ہیں نیکس اور بات کرتے ہیں چوہز کے بارے میں ڈی آرچ شوٹ کو میں نے بنائے کیپٹن اور وائیس کیپٹن میں اپنے ٹیم میں رکھائے گلین میکسے لگوں ٹیم کو کرتے ہیں سیو اور بات کرتے ہیں اس میں لیگز کے بارے میں سارے لگ اویلیب ہے چھوٹی سے لے کے بڑے لیگ کوئی بھی لے کے جوان کر سکتے ہو آپ ہمیں دیکھو کہ لیگ اس میں فل نہیں ہوتی تو ایک دم ہی نئے اپ ہے اور ہنڈیٹ پرشن ایک بار آپ اس اپ کو ڈاؤنڈوڈ کرو اور کھیل کے دیکھو تو کھیلنے کا آپ کے لئے بیس روپے کا آپ کو کیس بانس مل رہا آپ اس کیس بانس سے بھی کھیل سکتے ہو یا آپ اس میں سو دو سو روپے ڈیپوزڈ کر کے بھی کھیل سکتے ہو تو بہت ہی اچھا اپ ہے ایک بار آپ اس اپ کو ڈاؤنڈوڈ کر کے کھیل کے ضرور سے دیکھنا اگر آپ کو اچھا لگتا ہے تو آپ آگے اس اپ سے کنٹینیو کر سکتے ہو ہم آگے بات کرنے والے ڈرم ایلون کے ٹیمز کے بارے میں جو مینی آپ کے لئے بنائیں دو ٹیم ایک چھوٹی لیگ کی ٹیم اور ایک مینی آپ کے لئے بنائیں گرینڈ لیگ کی ٹیم تو سب سے پہلے بات کرتے ہیں والے ویکیٹ کی پرسیکسن کے بارے میں بینڈ ڈنگ اور میٹھویڈ دونوں سیف ہے دونوں یہ اپنی بلے باجی کرتے ہیں تو دونوں میں سے آپ کسی کو بھی اپنی ٹیم میں رہ سکتے ہیں اگر میں ایکسپرینس کی بات کرتے ہیں بینڈ ڈنگ سے اچھے بلے باجی کرتے ہیں باقی آپ کے لئے گرینڈ لیگ کیلئے بینڈ ڈنگ بہت اچھی چیز ہو سکتے ہیں کیونکہ زیادہ لوگ میٹھویڈ کو یہ اپنے ٹیم میں لینے والے ہیں آگے بات کرنے والے بیلٹسمن سیکسن کے بارے میں تو دی آرچ شورٹ کو میں نے اپنے ٹیم میں لیا ہے بن مکڈرموٹ گلن میکسفل اور میں نے اپنے ٹیم میں لیا ہے ٹریویز دین کو تو یہ رہیں گے میرے چار بیشمنٹ ٹریویز دین کو چھوٹی لیگ میں مجھے لگتا ہے کوئی نہیں پیک کرنے والے سن میں اپنے ٹیم میں لیا ہے اگر اچھا پرفرم کرتا ہے تو آپ کو چھوٹی لیگ ون سیڈلی ایون گرا سکتا ہے جورج بیلی سیف ہے بہت اچھے پلیر ہے آپ انہیں اپنے ٹیم میں لیا سکتے ہو نک میڈنسن پیٹر ہینڈسکوپ اور ٹیم پر یہ تینوں ہی نہیں ہے تو تینوں کو آپ کو اپنے ٹیم میں نہیں لینا ہے الیکس دونل سیف ہے آپ اپنے ٹیم میں لیا سکتے ہو نک لارکن سیف ہے یہاں پہ جیک دونلن کو آپ کو اپنے ٹیم میں نہیں لینا اور یہاں سے جیویل کو بھی مجھے لگتا ہے موقع نہیں ملے گا آگے بات کرتے ہیں اول ڈاؤنڈ سیکشن کے بارے میں تو یہاں سے میں نے اپنے ٹیم میں لیا تین اول ڈنڈر مارک سٹونیس دوین براو یہاں سے میں اپنے ٹیم میں لینا چاہتا تھا جیمز فوکنر کو لے کے ان کے پوائنٹ بہت زیادہ ہے اپنے ٹیم میں جیمز فوکنر کو نہیں لے پایا اگر آپ کے ان سے بھی کریڈٹ مینٹن کر پاؤں تو آپ اپنے ٹیم میں جیمز فوکنر کو لے سکتے ہو جوہان بھوٹا کو میں نے اپنے ٹیم ملے لینا چنہوں نے بولنگ کی تھی اور اچھے کاسی بیٹنگ بھی کر سکتے ہیں جیمز فوکنر سیف ہے ایون گل بھی سیف ہے آپ کو اپنے ٹیم میں مارلو کو نہیں لے لے اور سیمون میلون کو بہتی اچھے اپسن ہے خاص کر کے ایک گرین لیگ کے لیے اچھے کاسی ہٹنگ کر سکتا ہے آگے بات کرنے والے ہیں پولنگ سیکسن کے بارے میں تو جو فرارچر کو میں نے اپنے ٹیم میں لیا ہے سندیب کو میں نے اپنے ٹیم میں لیا ہے اور میں نے اپنے ٹیم میں لیا ہے ریلی میری جت کو جنہوں نے لاش میند میں اچھے بولنگ کر کے دو ویکٹ بھی لیے تھے تو یہ رہیں گے میرے تین بولر ایڈم زمپا سیف ہے آپ انہیں اپنے ٹیم میں لے سکتے ہیں سیویل روز بہت اچھا اپسن ہے یہ پور پلے میں بولنگ کرتے ہیں تو یہ بھی اچھا اپسن آپ کے لیے لینے والا ہے ٹائم و میلز ہے نہیں آپ کو اپنے ٹیم میں دین دینا ہے ٹوم روڈرز کو آپ کو اپنے ٹیم میں پک نہیں کرنا ہے لیا پلنکٹ نہیں ہے یہاں سے جیک بڑ کو ٹیم موقع دے سکتے ہیں چانسز بہتی کم ہیں اگر آپ رسک لینا چاہو تو بات الگ ہے اسکورڈ بولنگ کا میں نے آپ کو بتا دی اسکورڈ بولنگ کو ٹیم موقع دے سکتی ہے تو ہو سکے تو آپ اسکورڈ بولنگ کو اپنے ایک ٹیم میں ضرور سے پک کرنا ہے اگر آپ گرین لنگ میں پانچ اچھا ٹیم میں بناتے ہو باقی سیف آفزن کی بات کرو تو آپ کے لیے کوئی بھی اتنا اچھا اور سیف آفزن ہے نہیں تو کرتے ہیں نیکسٹ اور بات کرتے ہیں کیپٹن وائس کیپٹن چوئیس کے بارے میں ڈی آرچ چورڈ کو میں نے رکھا ہے کیپٹن اور مک تیویڈ کو میں نے بنایا ہے وائس کیپٹن اگر ادر چوئیس کی میں بات کرو تو آپ کے لیے بین مکڈرموٹ، ٹریویز دین، گلین میکسویل اسٹوینیس، جوہان بوتا اور ڈرین براو سارے آپ کے لیے کیپٹن وائس کیپٹن کے لیے بہت دیچی جوز رہنے والے ہیں تو ٹیم کو کرتے ہیں سیف اور بات کرتے ہیں فائنل پرویو کے بارے میں تو ویگٹ کی پر سیکشن میں بیٹنگ میں ڈی آرچ چورڈ، بین مکڈرموٹ، ٹریویز دین اور گلین میکسویل اور ڈاونڈ سیکشن میں جوہان بوتا ڈوین براو اور مارکس سٹون اس مولنگ میں جوفرا آرچر سندیب اور ریلی گو تو کیپٹن نے اپنے ٹیم میں رکھا ہے یہاں سے ڈی آرچ چورڈ کو اور وائس کیپٹن رکھا ہے میٹیو ویٹ گو تو یہ رہے گی میری سمول لیگ اور ہیڈ ٹو ایڈ کے ٹیم اب بات کرتے ہیں ہم سیکیٹ ٹیم کے بارے میں جو مینے آپ کے لئے بنائی کرین لیگ کے ٹیم ویگٹ کی پر سیکشن میں مینے اپنے ٹیم ملے ہے بین ڈنگ کو بیٹنگ میں ڈی آرچ چورڈ، بین مکڈرموٹ، گلین میکسویل اور نک لارکن کو اور ڈاونڈ سیکشن میں جم سوکھنے، ڈوین براو اور سیمون ملین کو کو مینے اپنے ٹیم ملے ہے ٹیم میں رکھا ہے گلین میکسویل کو تو یہ دے گی میری کرین لیگ کے ٹیم انہی دونوں ٹیموں کے ساتھ میں مٹری ملے میں کھین لے وانا ہو سکے تو آپ بھی انہی ٹیموں کے ساتھ میں کھین لے کی کوشش کرنا کیونکہ میں نے آپ کے لئے سیف اور بیس ٹیم بنانے کی کوشش کیا باقی آپ چاہو تو اپنی طرف سے ٹیم میں ایک دو چندس کر سکتے ہو کیپٹن وائس کیپٹن بھی آپ اپنے حساب سے ٹیم میں چند کر سکتے ہو کیپٹن وائس کیپٹن کی چوئیز اور کیپٹن وائس کیپٹن کی چوئیز اور پلینگ لیے اور میرے دونوں آپ کو اس ویڈیو میں سمجھا دیا تو اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھا لگا ہو تو بھائی ویڈیو کو لائک کر دینا ابھی تک آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر دینا ٹیلیگر آپ کو روپ جون کر سکتے ہو اسی ویڈیو کے ڈسکرپشن میں آپ کو لنک مل جائے گے تو اس ویڈیو میں اتنا ہی ملتے کے لئے ویڈیو میں بہت جلد تب تک کے لئے دنیواد